اسلام علیکم میرے پیارے ویورڈز کیسے ہیں آپ سب آپ سب کو پری کی طرف سے پری تیسی کچن کی طرف سے بہت بہت ہی مبارک ہوں ایت کے شروعات تو ہمیشہ مٹھے سے ہی ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے سوچا کہ آپ کو جو میں نے ایت پر تیاری کی ہے پری نے آیا سوچا کہ آپ سب سے شیئر کر لو تو ہاں جی ہر ایت پر ہمارے ہاں کیک اور مٹھائی لازم آتی ہے تاکہ ایت کے شروعات جو ہے وہ مٹھے سے کیچے تو کھر یہ تھا ایت کی سٹارٹنگ اور اس کے بعد سارے دن کام نہیں گزر گیا اس کے بعد ہم نے سوچا کہ تھوڑا باہر آؤٹنگ کر کر آتے ہیں تو یہاں پر اب ہم باہر نکلے ہیں اور شام کا ہی وقت ہو رہا تھا تو اب ہم باہر ذرا آؤٹنگ کے لیے گھومنے جا رہے ہیں یہ بلوگ ایت والی دن کا ہے اور ایت والی دن ماشاءاللہ اتنا زبردست موسم تھا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی بہت ہی پیارا موسم تھا اور باہر گھومنے میں بھی بہت مزا آ رہا تھا تو بیسیکلی ہمارا دریائے سیند پر جانے کا ارادہ تھا اور وہاں پر کچھ ٹائم سپنٹ کرنے کا ارادہ تھا تو چلیں آپ کو بھی دریائے سیند لے کر چلیں موسیقی موسیقی اور اب ہم یہاں پر ہائیوے پر آ چکے ہیں تو ایت کا تو دن تھا لیکن یہ تھا کہ ایت والی دن ہائیوے پر زیادہ رش نہیں تھا ورنہ ہائیوے پر بہت بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور ڈرائیویں کرنے میں بھی تھوڑ مشکل ہوتی ہے لیکن الحمدللہ ایت والی دن ایسا کوئی سیند نہیں تھا اور موسم بڑا ہی گیا رہا تھا زیادہ اب موسم کو چکتے ہیں کتنا زیادہ دستا ہے موسیقی راستہ کافی لمبا تھا تو اس لئے میں نے زیادہ ریکارڈن نہیں کی بس یہاں آتا ہے اور اب چلیں ہم یہاں پر دریائے سیند پر پہنچ چکے ہیں روڈ تھوڑا اوپر نیچے تھا تو کیمرہ کو کنٹرول کرنا بھی مشکل تھا لیکن چلو کوئی نہیں یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے اور اب ہاں یہاں پر انٹر ہونے جگہ ہیں پہلے ارادہ تھا کہ ریسٹورینٹ میں بھی رکھیں گے لیکن یہاں پر کچھ زیادہ ہی رش تھا اور کوویٹ کنڈیشن کی وجہ سے ہم ایسا پیس فالو کرتے ہوئے کہیں پر بھی ریسٹورینٹ میں نہیں رکھیں خیر واپسی اب ہم جائیں لگے کیونکہ اسٹی کرنے کے لئے ہمیں کوئی بھی جگہ کوئی بھی سپورٹ نہ ملا کہ ہم گاڑی وہاں آر پر رکھ سکیں اور تھوڑا گاڑی سے اتر سکیں بکوز رش تھا اور ایسا پیس فالو کرتے ہوئے ہم نے خود بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم رش ہونے کی وجہ سے گاڑی سے نہیں نکلیں گے واپسی میں ہم نے چائے پی دھابے سے لیکن ہم گاڑی میں بیٹھے رہے ہیں اور ہم نیچے نہیں تھے ڈھابا کی چائے کس کس کو پسند ہے پری کو کمنٹ سیکشن میں بتانا تو بس ایسا رہا پورا ڈے اور پھر چائے لینے کے بعد ہم گھر کی طرف واپس رہوانا ہوں تو بس آج یہ پری کا چھوٹا سا سمپل سا ایڈ بلوگ تھا اگر آج کا ویلوگ پسند آئے تو پری کے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولنا بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولنا تاکہ پری کی ہر نئی ویڈیو آپ کو جلدہ جلد دیکھنے قبول ہے انشاءاللہ نیکسٹ بھی ویلوگ ہی آنا ہے پری دیسی کچن پر تو بنائے رکھئے گا ساتھ پری کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تب تک کے لئے دعا میں یاد بہت شارہ پیار اللہ حافظ